السلام علیکم میں ہوں خالی سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چلنل روبار ٹی وی ناظرین اے کرام قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ بہت غیر معمولی شخصیت تھے آپ کی شخصیت کے ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں لیکن آج آپ کے سامنے ایک ایسی بات شیئر کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی ناظرین اے کرام ایک بہت بڑے عالم دین حیدر آباد دکن میں رہا کرتے تھے اور وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کر رہے تھے ان دنوں قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم رکن کی حسیت سے کام کر رہے تھے قائد اعظم نے ان کو بہت سارے پیغامات بیجے اور خطہ کتابت کے ذریعے ان سے ملنے کی گزارش کی لیکن وہ عالم قائد اعظم کو مغرب کا تعلیم یافتہ تصور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے نہ تو وہ کوئی پیغام دیتے اور نہ ہی کسی خط کا جواب بھیجتے تھے ایک رات ان عالم دین کو خواہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا ایک امتی تم سے ملنا چاہتا ہے اور تم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے فوراں ممبئی جاؤ اور اس سے آج ہی ملاقات کرو ناظرین کرام وہ عالم سب کچھ چھوڑ کر پہلی فرصت میں ہی ممبئی پہنچے اور جب قائد اعظم محمد الجنار حمد اللہ علیہ کے گھر پر پہنچے تو قائد اعظم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ناظرین کرام قائد اعظم کی اس عالم دین سے بات چیز شروع ہوئی اس عالم نے پوچھا آپ تو مغرب سے تعلیم پا کر آئے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کریں تو قائد اعظم نے ان کے سوال پر اپنی ایک خواب کا واقعہ سنایا وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی میں پھر سو گیا پھر اچانک کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کٹ کٹ آیا میں پھر اٹھا اور میں نے باہر جا کے دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا میں پھر آ کر سو گیا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی لیکن میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک پھر کسی نے تیسری مرتبہ دروازہ کٹ کٹ آیا آج عظم فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کڑا ہوا اور میں نے پھر جا کر باہر دیکھا کہ کون ہے جو دروازہ کٹ کٹ آ رہا ہے آج عظم فرماتے ہیں کہ میں جب آ کر اپنے بستر پر لیٹنے لگا تو اچانک میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا یہ اتنی غیر معمولی خوشبو تھی کہ اس سے قبل میں نے کبھی نہیں سونگی تھی اس خوشبو نے میری سانسوں کو موتر کر دیا اور مجھے لگا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت میرے کمرے میں موجود ہے میں بہت خوفزدہ بھی ہو گیا لیکن اس خوشبو کی وجہ سے میرے اندر اتمنان سا پیدا ہو گیا قادی عظم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا Who are you؟ غائبانہ طور سے جواب آیا I'm your prophet محمد کہ میں تمہارا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں قادی عظم فرماتے ہیں کہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اور پورے عدب کے ساتھ ان کے گفتگو سننے لگا قادی عظم فرماتے ہیں وہ اتنی میٹھی آواز تھی کہ جو میرے کانوں میں رس گھولنے لگی اور اس مسہور کن آواز نے مجھے اپنی محبت میں جکڑ لیا میں خاموشی سے وہ ساری گفتگو سن رہا تھا تو آواز پھر آئی وہ آواز کچھ یوں تھی یعنی اے محمد علی جناہ آپ واپس ہندوستان چلے جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جد جہود کریں وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ جا کر ان کو گائیڈ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے قائد عظم فرماتے ہیں کہ میں یہ آواز سن کر بہت حیران ہوا اور پھر آخر میں میں نے کہا تینکیو مائے ہولی پرافٹ قائد عظم نے یہ ساری گفتگو سنی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے قائد عظم فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہوا سکتا تھا میں مستقل طور پر ممبئی آ گیا قائد عظم محمد علی جناہ کی یہ خوشکشمتی ہے کیونکہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ آپ کی بداری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو آپ نے سنا چنانچہ آپ واپس آئے ہندووں اور انگریزوں نے آپ کی بہت زیادہ مخالفت کی بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی اور آپ کی بہت زیادہ مخالفت کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیوں نہ ہوتے کیونکہ آپ کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھا اور ساتھ ہی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان بننے کی خوشخبری سنا چکے تھے اس لیے آپ کو پورا یقین تھا کہ پاکستان آزاد ہو کر رہے گا ناظرین ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد عظم کے ساتھ انگریزی میں گفتگو کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے نبی ہیں آپ کے امتی ہزار ہا قسم کی زبانیں بولتے ہیں یہ بھی آپ کا زندہ موڑزہ ہے کہ آپ کا جو امتی آپ سے جس زبان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے آپ اسی زبان میں اس کو جواب منحمت فرماتے ہیں ناظرین کرام یہ واقعہ عبدالحمی صدیقی ایڈوکیٹ نے اپنی ایک کتاب زیارت نبی بحالت بیداری میں ذکر کیا ہے لہٰذا انگریزی میں بات کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بہت ساری حدیث فارسی زبان میں بھی ملتی ہیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو چلگا ہوگا آپ کی اس کے بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ملتی ہے